ایڈوکیشن پر توجہ نہیں دی سنیوں اپنی دولت کو تم نے اڑایا ہے اگر وہی دولت تم ایڈوکیشن پر خرج کرتے تو تم کہاں پہنچتے ہیں قوالی جائز ہے یا ناجائز ہے اس سے مجھے کوئی اس وقت بحث نہیں ہے ایک ایک قوال کو پچاس پچاس ہزار روپیہ ایک نائٹ کا دیتے ہو اور پھر اس قوال پر تم ہزاروں لاکھوں روپیہ اڑا دیتے ہو کونسی قوم ایک رات میں قوال کو پچاس ہزار روپیہ دے کے لاکھوں اڑا رہی کونسی قوم جس کی قوم کی بیٹیاں برکہ پہن کر کے سگنل پر بھیک مانگ رہی تم ناتخانی کے نام پر لاکھوں روپیہ خرج کر دیتے ہو ایک ایک ناتخان کے ایکاؤن کے اندر تم ایک نائٹ کا پچاس پچاس ہزار روپیہ ڈال گئے ہو کیوں کچھ کے اندر ایسے ناتخانی ہے جو تم کو دو ناتیں سنا سکے نات تو وہ بھی پڑے گا نات تو یہ بھی پڑے گا پھر کیا ضرورت ہے اس بھکمنگے کو بلانی کی جو ناتخانی کے نام پر پچاس ہزار روپیہ مانگ رہا ہے وہ عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے جو محبوب کا ذکر کرنے کا سلام آگے ارے عاشق تو وہ ہوتے جان دے کر کربلا میں امام حسین نے اٹھارہ سال کا ہمشبیر رسول لٹایا چھے مہینے کا معصوب علی ازگر لٹایا انیس سال کا قریل امام قاسم لٹایا پورا گھرانہ لٹا دیا اور زخموں سے لہو لہان ہو کر سجدے میں سر رکھ کے یار سے پوچھتے ہیں بتا اب بھی تو راضی ہے کہ نہیں آرے تکبیر شان دے کر کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا نعرے تکبیر نعرے رسالہ علماء اہل سنت محبوب کی تعریف کا کوئی صلح نہیں ہوتا اگر کوئی مرضی سے دے دے تو انکار بھی نہیں ہوتا لیکن مانگنے کی جرت بھی نہیں اس لئے کہ حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اپنے جلسوں کی لائٹنگ پر تم ہزاروں روپے خرج کرتے بڑی معذرت کے ساتھ میں سنی ہوں الحمدللہ یہ کہنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے اور یہ بھی فاخر کے ساتھ نہیں شکر کے ساتھ میں وہ سید نہیں ہوں کہ ہر گلی کوچھے جا کے کہوں کہ میں سید ہوں وہ نہیں لیکن بات آئی تو شکر کے طور پر کہتا ہوں مجھ سے مولا علی تک اکتالیس پشتے ہیں اور ان اکتالیس نی پشتوں کی اندر اکتالیس پشتوں میں کوئی بھی غیر سنی نہیں ہوا ہے ہم سنی ہیں لیکن سب دل کا درد پیش کر رہا ہوں اصلاح کے لئے گلتی کروں تو یہ اصلاح کریں گے میں اپنی گلتی قبول کروں گا ہمارے یہاں عرصوں میں ایک ایک لاکھ روپے کی چادر کبروں پر چڑھائی جا رہی ہے ایک ایک لاکھ روپے کی چادر کونسی کون ٹھیک ہے چڑھاؤ لیکن میں یہ کہتا ہوں چادر چڑھانا جرم نہیں ہے چادر چڑھانا تو صحابہ کی سنت صحابہ نے مزارات پر چادر چڑھیں لیکن اتنی قیمت کی چڑھاؤ جتنی چڑھا سکتے اتنا پیسہ جو قبر پر ڈال کر تم زائے کر رہے ہو اگر ایک لاکھ کی بچائے گیارہ ہزار کی چادر چڑھا دو اور باقی کے آپ اناسی ہزار بچھا لو تو وہ قوم کے تعلیم پر خرچ کر کے جس کی چادر تم ایک لاکھ کی چڑھا رہے ہیں اسی کے حصال سواب کے لئے کچھ بچوں کو پڑھا کر کے لکھا کر کے قوم کے لئے کھڑا کرو ترقی کے لئے اس سے بڑا ہی حصال سواب ہے یہ اور اس بچے کو بتاؤ کہ میں نے اس فلا بزرگ کی حصال سواب کے لئے تجھے پڑھایا ہے میں نے گوثے پاک کی حصال سواب کے لئے تجھے پڑھایا ہے میں نے گریب نواز کی حصال سواب کے لئے تجھے پڑھایا ہے اور وہ بچے جب کھڑے ہوں گے تو انہی میں پھر کوئی قوم کا قائد بنے گا انہیں میں پھر کوئی قوم کو اٹھانے والا بنے گا لیکن مجھے افسوس ہے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس دولت نہیں میں کہتا ہوں بہت ہے لیکن جہاں خرج کرنا چاہیے وہاں نہیں کریں مجھے کوئی مزارات سے بہر نہیں ہے لانت ہے اس پر جس کو ولیوں سے بہر ہو لانتی ہے وہ جس کو بزرگوں کے عرصوں سے بہر ہو لانتی ہے وہ جو بزرگوں کی مراسم سے نفرک کرے ہم بزرگوں کے مراسم پر دلیلیں پیش کرنے والے لوگ ہیں لیکن سنیوں تمہاری بیٹیاں سگنلوں پہ برکہ پہن کے بھیک مانگیں تمہاری قوم کے یتین بچے فیس نہ بھرنے کی وجہ سے اسکول اور کالیجوں سے ان کا خارجہ ہو جائے تمہارے بچے چاہل بن کر کے لوگوں کی نوکریاں کریں مزدوریاں کرنے پہ مجبور ہو جائے ہاں ہاں تمہاری قوم کی بیٹیاں گربت کی وجہ سے لوج میں اپنی عزت کو فروغ تو کرنے پہ مجبور ہو جائے اور تم اب بھی پیسے لٹاتے رہو گے قیامت کے دن تم سے بھی پوچھا جائے گا اور وہ جو گدی پہ اترا کر کے بیٹھا ہوا ہے نا جو تم کو منع نہیں کرتا تمہیں لگام نہیں دیتا تمہیں حق نہیں بتاتا اس سے بھی پوچھا جائے گا اس لیے کہ عوام کی ذمہ داری کم ہے مقتدہ کی ذمہ داری زیادہ ہے یہ جہالت میں کر رہے ہیں تو تمہیں تو علم ہے تم کیسے لٹانے دے رہے ہو تم کیوں لگام نہیں دیتے تم کیوں منع نہیں کرتے حق کی طرف آؤ سچائی کی طرف آؤ صداقت کی طرف آؤ بچہ والو برا لگے تو پھر نہ بلانا لیکن اگر حق کہہ رہا ہوں تو پھر اپنی دولت کو صحیح جگہ لگاؤ اپنے جلسوں کی فضول خرچی بن کرو اپنی شادیوں کی فضول خرچی بن کرو جتنا تم منگنی پر خرچ کرتے ہو اتنا کئی یتیم بچیوں کی شادی پر خرچ ہو کر کے ان کے گھر بس سکتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ کو پتا ہوگا یا نہیں آج مسلمانوں کی گریب بیٹیاں جن کو رشتے نہیں آتے